بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ساری تبدیلیوں کے ساتھ نئی سماعت میں کیا آنے والے سیاسی صورتحال پر یہ واضح طور پر اثر انداز ہوگی یا نہیں ہوگی اور اس میں سیاسی رد و بدل کیا ہو سکتی ہے کیا حریف اور حلیف دونوں مل جائیں گے یا پھر کچھ سیاست میں پانیما واقعی میں تبدیل کر سائے گا اس سوال سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پانیل کا تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہے خابر گھومن صاحب بہت شکریہ خابر گھومن صاحب آپ سینئر جرنلسٹ ہیں آپ دونوں کا بہت شکریہ آپ دونوں نے مجھے جوائن کیا خابر صاحب سٹارٹنگ فرم یو پانیما کا ہنگامہ بڑی ہی دیر سے ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ پولٹیکل سیچوئیشن کے اوپر ایسی کیا تبدیلی آئے گی کہ ہم واقعی میں کہہ سکیں کہ تبدیلی آ نہیں رہی تبدیلی آ گئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ آج کی ہیرنگ کے بعد اور چینج آف بینچ کے بعد کوئی سٹریٹ فورورڈ ڈیسیزن آ سکے گا یا پہلے کے ڈیسیزن کی طرح کچھ گ سوالات ہر پاکستانی کے جن میں آ رہے ہیں وہ یہ کہ یہ کانونی طور پر کس کروٹ آہ کیس بیٹھے گا اور اس کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے کانونی طور پر پہلے اس کو ہم اگر اس کو دیکھتے ہیں تو یہ اس آہ پانچ رکنی بینچ کو جیسے اس آصف سعید خوصہ صاحب اس کو آہ ہیڈ کر رہے ہیں آہ آصف سعید خوصہ صاحب کے بارے میں بشہور ہے ہم ہم کہ وہ بڑی زوردار جاندار ججمنٹس لکھتے ہیں اور یاد ہوگا دوہزار بارہ کے اندر آہ جب آہ آہ کر کیا تھا پیٹی دانیشن کہ کسی ملک میں اگر ادارے کام نہیں کر رہے ہوتے تو اس ملک کے کیسے حالات ہوتے ہیں تو وہ تو ایک چیز واضح ہے کہ یہ کیس پاکستان تحریک انصاف جیتے ہیں یا پرائم نواز شریف صاحب جیتے ہیں یہ اس کی ججمنٹ بڑی صاف ستری زوردار آئے گی آہ بلکل یا تو کیس یہ سپریم کورڈ ایکسپٹ کرے گے جو بھی ثبوت پاکستان تحریک انصاف نے جمع کروائے ہیں یا پھر پرائم نواز شریف صاحب آہ کے جو دلائل دیے ج دارے ان کے کانسلز کی طرف سے ان کے لائرز کی طرف سے ان کو مانا جائے گا ایک پارٹی کو ہارنا ہے ایک پارٹی کو جیتنا ہے یہ چیز تو بالکل واضح ہے اور ہم اپنے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ کیس الیکشن رگنگ کمیشن کی طرح کا اس کا ڈسین نہیں آئے گا جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ چالیس فیصد اس میں ارگلارٹیز ہیں لیکن ہم اس پر کو فیصلہ نہیں دے سکتے ہیں یا کس کلیر چیز آنے کی ایکسپٹیشن ہے اس میں بالکل کلیر چیز آنے کی ایکسپ ایکسپٹیشن کے لیے آر یا پار ہوگا پھر نہیں یہ دونوں پارٹ یہ دیکھیں اس کا جو سیاسی جو اس کی طرف اگر اس کا سیاسی امپیکٹ دیکھتے ہیں نا سیاسی امپیکٹ کیا ہوگا سیاسی اثر کیا ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون جو حکومت وقت ہے اگر ان کے اگینس رہتا ہے تو سیدھی سی بات ہے پرائیم سر نواز شریف صاحب کو گر جانا پڑے گا اگر وہ گر جاتے ہیں تو نون لیگ کی سیاست کو بہت بڑا دچکل لگ گیا دوسری طرف عمران حان صاحب ان ان کے بھی سیاسی اس میں جو پولٹیکل سٹیٹس ہیں وہ کافی ہائے ہیں اس کیس کو انہوں نے بیلڈ کیا ہے پاکستان طریقہ انصاف باہد پولٹیکل پارٹی ہے جنہوں نے پاناما کیس کو زندہ رکھا ہے آج تک تو اگر وہ کیس ہارتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک ایک سیاسی دچکہ آپ کو نہیں لگتا خارج صاحب کہ پی ایم ایلین کے سٹیٹس زیاد ہیں کیونکہ اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ پیپلز پارٹی کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا نہیں میں اسی طرف آ رہا تھا دیکھیں اب جو پاناما کیس کی ہیرنگ اور اس کا جو فیصلہ ہونے جا رہا ہے جو ہماری جو فیچر سیاسی اتحاد ہیں اس پہ جو بہت بڑا اثر ہوگا سال کے بعد مور ارلیس الیکشن میں ہم جا رہے ہیں تو وہ پلیٹیکل پارٹیز جو پاناما کیس کے اوپر گورنمنٹ کے گینس ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف لیڈ کر رہی ہے اس میں جماعت اسلامی ہے اس میں پی ایم ایل کیو ہے اس کے ساتھ پاکستان عوامی تحریک ہے وہ تو گورنمنٹ کے گینس ہے دوسری طرف دیکھا جائے تو نواشری صاحب کے ساتھ مولانا فضل الرحمن صاحب بیٹھے ہیں گورنمنٹ صاحب ہم یہ بھی آپ سے جانا چاہیں گے کہ ایک جانی پی ٹی آئی تو بڑی بھرپور تیاری کے ساتھ دوبارہ سے اپنا کیس لڑنے جاری لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کیا صرف سڑکوں پر ہی شور مچا کر کچھ اپنا کچھ گین کر پائے گی اور ایم کی ایم ان دونوں کی کیا سٹیٹیجی ہوگی آنے والے دنوں میں سپیشلی ان دی کنٹیکس آف پاناما کیس اچھا سوہیل زرداری صاحب ستائی سزمبر کو آنے سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی اور پنجاب کے اندر سپیشلی ایک امید تھی کہ زرداری صاحب کے آنے کے بعد ہم ہی پاناما کے کیس کے اوپر سڑکوں پر ہوں گے اور اوپر ہی ایک زوردار قسم یہ کمپین چلائی جائے گی جس پہ ہم گورنمنٹ کو ہیڈ آن لے گے زرداری صاحب جب واپس آئے تو انہوں نے آ کے کیا کیا بجائے سڑکوں کا رخ کرنے کا انہوں نے ایوان کا رخ کر لیا اور وہی پارلمنٹ جس کی بتعریفی کیا کیا کرتے ہیں وہ ایوان میں بیٹھ کے کہتے ہیں ہم پرائیمرسل صاحب کو سیاسی بصیرت دیں گے ان کو سیاسی طور پر ان کو ایڈوائز کریں گے سیاست کو کس طرف لے کے جانے تو وہ جو ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک جو ایک پوزیشن بیلڈ کی تھی بلاول بھٹو زرداری میں لاہور میں بیٹھ کے وہ تو سارے کا سارا اصل زائل ہو گیا ہے اب دیکھنا یہ آنے والے دنوں کے اندر کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا نوازشری صاحب کے ساتھ جا رہی ہے یا گورنمنٹ اس سٹیٹس کو کا حصہ بننے جا رہی ہے یا پھر وہ عمران حان صاحب کے ساتھ آ رہے ہیں پانامہ کے ایشو کے اوپر اگین یہ آنے والے دنوں کے اندر کلیئر ہوگا ابھی پوزیشن واضح نہیں ہے ایمکی ایم کی جو آپ بات کر رہے ہیں ایمکی ایم کراچی کے اندر اپنے مسئلے مسالوں میں اُلجی ہوئی ہے وہاں پہ آپ کو پتا ہے فاروق ستار صاحب کی پارٹی ہے پاک سرزمین پارٹی ہے لندن میں جو لیڈران بیٹھے ہیں وہ وہاں سے بیٹھ کے اپنی کچھ کٹ پتلی پارٹی کی چلانی کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ جائیں یا عمران حان صاحب کے ساتھ جائیں لیکن اگر پیپلز پارٹی آ جاتی ہے اور پیپلز پارٹی کا ٹریک رکرڈ ہے کہ وہ ایم کی ایم لندن کے ساتھ بڑی بنا کر رکھتی ہے تو وہ ایم کی ایم پاکستان یا ایم کی ایم لندن میں سے کسی کو چوز کرنے کی سٹیج سے میں نے کہا نا کہ زرداری صاحب کے آنے سے پہلے تو کچھ چیز نظر آ رہی تھی بلاول کچھ پوزیشن لے رہے تھے ایک سٹینڈ لے رہے تھے کہ شاید ہم آمیں لگ رہا تھا کہ آپ پیپلز پارٹی جو ہے ایک بلکل کلیر رسے پر آ رہی ہے زرداری صاحب نے واپس آ کے وہ سارے کا سارا کل جس سے آپ نے دیکھا وہ سارے کا سارا جو ایک پانی پھیر دیا پانی پھیر دیا کل آپ نے دیکھا کل اتزاز ایسنس آپ سینئر پارٹی لیڈر جہاں انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا زرداری صاحب کہا کہ الیکشن لڑنا کہ جی میں سڑکوں کی پھجا الیکشن لڑنے جا رہا ہوں اور یہ اور یہ ایک میرے خیال کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست ہے آنے والے دنوں کے اندر وہ اگر اس پاناما کیس کے اوپر اب اسی طرح بیٹھے رہے ہیں ذہن میں رکھیں کہ وہ کورٹ میں نہیں گئے ہوئے وہ پٹیشن کا حصہ نہیں ہے وہ سڑکوں پہ بالکل ابھی تک نہیں آئے ایوان کے اندر چونکہ ان کی پریزنس ہے وہاں پہ یہ بات کرتے ہیں کہ اس انویسیگیشن ہونی چاہیے پرائیم سیر صاحب کو جواب دینا چاہیے لیکن ابھی تک وہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ کلیر کٹ سٹینڈ لینا نا کسی ایشو کے اوپر اگر ہم اس کنٹیکس میں دیکھیں جس طرح آپ نے تجزیہ کیا تو جب تک کوئی فیصلہ نہیں جاتا تو نواز شیف صاحب کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے سیاسی محافظ کے اوپر سوہیل as a chief executive as a holder of the purse آپ کے پاس خزانے کی چابی آپ کے پاس ہے آپ کو اگر نظر آ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمن تھوڑے سے آگے پیچھے جاتے ہیں تو آپ مولانا فضل الرحمن صاحب کی کانسیچونسی میں جاتے ہیں وہاں پہ آٹھ دس بڑے بڑے پروجیکٹ ہنانس کر دیتے ہیں تو زرداری صاحب کو بھی اسی خزانے کی چابی سے ٹیٹل کی جاتے ہیں اچھا اچھا زی صاحب کو اب بلا لیتے ہیں اپنے پاس پرائم سٹر آفس میں ناشتہ ان کو کرا تے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ سارے معاملات ہیں اب یہ زرداری صاحب کے ساتھ دیکھیں زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کا اگر تھوڑا اس کو گھوڑ سے دیکھیں تو ان کے stakes ملتے جوتے ہیں پرائم سٹر آفس میں نواز شریف صاحب کے بچے لنڈن میں سیرنل ہیں تو ان کے محلات بھی دبائی میں ہیں پی ٹی آئے میں بھی عمران خان صاحب کے بچے ہیں وہ باہر ہی ہیں کچھ نہ کچھ سٹیک ان کا بھی باہر ہے لیکن بچے ان کے بچے ہیں نہیں بچے بلکل ہیں لیکن اگر ذات کے حوالے سے دیکھیں تو ان کا کسی بھی لیول کا کوئی ایک پائی بھی اس ملک سے باہر نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ان کی پارٹی کے اندر سارے صاحب سترے لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ بھی لوگوں کی باہر کاروبار ہیں باہر کمپنیز ہیں اگر ایک سٹینڈ جو ہے دیکھیں حکومت وقت پہ ذمہ داری سب سے زیادہ آتی ہے وہ ریسپونسیبل ہوتی ہے لوگوں کو اکونٹو بیلر ہوتی ہے کہ جی میں ہاں لوگوں کو سامنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ مجھے لیک کریں میں آپ کو صاف ستری حکومت دوں گا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں امانت دار ہوں اس ملک کے حزانے کا اور میرے بچوں کے کاروبار باہر ہیں اور جب سوال میرے پہ آتا ہے کہ جب آپ جواب دیں ہمیں بتائیں کہ یہ جو آپ کے باہر کاروبار ہیں حکومت میں رہے پرائیم نیسٹر رہے تو اس کا آپ نے جواب دینا پڑے گا آپ کو کہ وہ پروپٹیز کیسے بنی اور کیوں بنی اچھا صرف پروپٹیز بن گئیں باہر آپ کی انویسٹمنٹ باہر ہے بچوں کی انویسٹمنٹ باہر ہے آپ جب بھی کسی باہر کے ملک کے دورے پر جاتے ہیں وایا لندن ہو کر آتے ہیں ہر بار ایسے میں آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ملک میں انویسٹمنٹ آئے ٹیکس نیٹ بڑھے ٹیکس باہر سے بھی آئے جو باہر پیسے بھیجتے ہیں اس سے بھی آئے اور ملک کے لوگ بھی ٹیکس پر ادا کرے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ممکن نہیں ہے ایسا اور اس کی واضح مثال سامنے آئی ہے ایف بی آر کے ذرائے سے جو ہم نے ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کے جو اداد و شمار حاصل کیے ہیں گزشتہ مالی سال جو کہ دو ہزار پندرہ سولہ تھا حکومت کے تمام تر سٹکٹ رمیز کے باوجود تمام تر لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے باوجود کہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹیکس نیٹ میں ہیں دار صاحب نے انویسٹمنٹ کی کہ ہر سال لوگ جو ہم نے ایک دمات کی ہیں مختلی جوہوں پر لوگ کے اوپر ریسٹکشنز کی ہیں ٹیکسز اور ڈیفرنٹ فینینچل برڈن امپوس کیا ہے تو ٹیکس نیٹ بڑھے گا لیکن جو فگر سامنے آئے ہیں اس کے مطابق گزشتہ مالی سال کے دوران حکومت کی طرف سے انکم ٹیکس فائل کرنے کے دیٹ میں ایکسٹینشن کے باوجود تین لاکھ کم لوگوں نے انکم ٹیکس ریٹرن فائل کیے ہیں یعنی کہ آٹھ لاکھ پچاس آر ٹوٹل نہیں کی ہیں ٹیکس نیٹ لوگ کم کرنے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانے میں آپ کو جو حکومت نے اپنا ٹیکس وصولیوں کے جو حدف مقرر کیا تھا دسمبر دوہزار سولہ کے دوران وہ صرف ایک ہزار چار سو چھاسٹھ ارب روپے رہے ہیں یعنی ایک سو ستائیس ارب آٹھ فیصد کم ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب سے پنامہ کا معاملہ سامنے آیا ہے اصل میں ٹیکس لوگ اس وقت ٹیکس نیٹ میں زیادہ آتے ہیں اس وقت لوگ ٹیکس زیادہ دیتے ہیں ٹیکس دینا لوگوں کا اپنی حکومتوں کے اوپر اعتماد کا اظہار ہوتا ہے جب سے پنامہ کا معاملہ سامنے ہے تو لوگوں کے اندر جنرل پبلی کے اندر یہ ایک فضاء قائم ہوئی ہے کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں ہمارے جو حکمران ہیں نہ صرف ان کی انویسٹمنٹس باہر ہیں ان کی جدادیں باہر ہیں اور اس کے بعد جو ٹیکس بچانے کے لیے کیا کیا میز کیے جاتے ہیں لوگوں کے اندر میں لوگ ڈسکریج ہو رہے ہیں یعنی ایک ایسی فضاء قائم ہو گئی ہے جہاں اعتماد نہیں ہے حکومت کے اوپر کہ اگر ہم لوگ ٹیکس دے بھی دیں گے تو کیا یہ حکومت ٹیکس ہم پر لگائے گی یا باہر لے جائے گی کیا ایسی فضاء قائم ہو گئی یہی فضاء اعتماد میں کمی ہو رہی ہے حکومت نے جو عوام کا اعتماد گین کرنا تھا جو اناؤسمنٹ ہوئی تھی کہ ہم اس ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں گے وہ بھڑنی پایا مسلسل کم ہو رہا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے تحریک انصاف نے اس کیس کو پریزنٹ کیا ہے اور پنامہ کے حوالے سے اور میفیر کے جو جہدادیں تھیں وہ سامنے آئیں قطر کے ساتھ ہمارے حکومتوں کے معاملات سامنے آئیں بیرون ملک آپ کی تیس سے چالیس سال کے دوران جو آپ نے بیرون ملک سرمایہ کری کی اس کے باعث انڈویجولز کی بھی حوصلہ شکنی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا کیس ایون ٹیکس نیٹ کے اوپر اور ٹیکس دینے والوں پر بھی بہت بڑا اثر رکھے گا خواہ صاحب کیونکہ اگر کوئی بھی فیصلہ ایسا آگیا جو کہ پی ایم ایل این کی فیور میں نہ ہو اور آج سے سمات دیفنٹلی اثر رنوہ ہوا کرے گی اگر ایسا فیصلہ آگیا تو پاکستان کا تو ٹیکس کا سسٹم بھی بڑا بہولی افیکٹ ہوئی یہ جو کیس ہے وہ انگریزی میں کہتے ہیں وارٹر شیڈ مومنٹ ہے ہماری سیاسی ہسٹری کے لیے آپ کی سیاسی سمت اس سے بلکل دل واضح ہو جائی کہ کرپشن کے اگینس جو پارٹیز کھڑی ہوئی ہیں انہوں نے اس ملک کے اندر سروائیو کرنا ہے یا سٹیٹس کوک کی پارٹیز وہ سروائیو کریں گی تو اسی لیے میں نے کہا نا کہ سپریم کورٹ اس پر بڑی زوردار ججمنٹ دے گا اگر وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب اس سے صاف ستر ہے ان کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے انہوں نے کوئی منی لانڈنگ نہیں کی وہ کسی بھی ان لیگل منی ٹرانسفر میں انوالب نہیں ہے کیا ان کے بچے انوالب نہیں ہیں تو بالکل ان کو کلین چٹ ملنی چاہیے لیکن اگر وہ انوالب ہیں کسی نہ کسی لیول پر ان کے بچوں نے ان کے رشتہ داروں نے یا اور کوئی ان کا آگے پیچھے کوئی انوالب ہے بندہ کیونکہ بہت زیادہ جو ایویڈنس آ رہا ہے اس کے مطابق یہ سمجھ آ رہی ہے کہ انہوں نے کچھ لیے اپنے فرنٹ مینڈ کو استعمال کر کے ان کے طرح پیسے ٹرانسفر کیے تو اس کی تحقیق بھی ہونی ہے اور اس پہ صاف ستھرا ایک زبردست قسم کا ڈسین بھی آنا ہے جسے عام لوگوں کو یہ واضح ہو جانا ہے کہ اس ہو جانا بھی چاہیے کہ اس ملک کا قانون جو طاقتور بیٹھا ہوا اسلام آباد اس کے لیے بھی وہی ہے اور جو ایک عام بندہ کسی دوردار کسی گوٹ میں کسی گاؤں میں کسی تحصیل میں بیٹھا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر میں اگریکلچر بینک کا پانچ سو کا یا ہزار روپے کا کرزہ ماف کرتا تو میں نے اپنے گاؤں میں یہ حالات دیکھیں اس کو بینک پولیس کے ذریعے اٹھا کے لے جاتی ہے اور جا کے جیل میں بند کر دیتی ہے اور ہمارے کے بڑی بڑی اشرافیہ ہے یہ ملینز کے حساب سے کیسز ماف کرواتے ہیں اپنے ٹیکسز ماف کرواتے ہیں لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تو اس کیس سے یہ چیز بلکل واضح ہو جائے گی کہ اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی ہونی ہے یا نہیں ہوگی ٹیک ہے لیکن ایک بڑی عام سی چیز ہے پاکستان میں کہ جب کوئی چھوٹا چور ہوتا ہے اس کو عوام پکڑ پکڑ کر مار مار کر جیل میں ڈالوا دیتے ہیں پولیس سے پکڑوا دیتے ہیں لیکن بڑے چور کیسے پھرتے ہیں وہ بھی ہم لوگوں کو معلوم ہیں مشتاق رہستانی صاحب کی ایزمپل بھی ہم لوگوں نے کل بھی ڈسکس کی ہمارے سامنے موجود ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوگا آگے بھی دیکھا جائے گا لیکن پنجاب میں بہت سارے حوالوں سے حالات خراب ہیں اور ایک حوالہ یہ ہے کہ مقامی حکومتیں بننی ہیں لیکن پنجاب حکومت کی بدحواسی سامنے آ رہی ہے اور یہ بدحواسی انتظامیاں کے حوالے سے یہ انتظامی امور میں رد و بدل تو ہو رہی ہے لیکن وہ مقامی حکومتوں سے پہلے کیا چینج ہوئے ہیں انیکہ سومار کو پہلا دن تھا ہماری مقامی حکومت کا اور اس سے پہلے ایک دو سٹوریز آپ کو میں نے یاد ہوگا کہ میں ہم نے یہ کی تھی کہ یہ جو سیول گورنمنٹ اورڈینس گورنمنٹ لے کے آئی ہے پنجاب گورنمنٹ لے کے آئی ہے اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ آپ نے بیو کسی کو کس طرح استعمال کرنا ہے آپ کے اندر تھم رول ہوگی آپ نے جہاں پہ ان کی پوسنگ ٹرانسفر جو ہیں وہ سمپل ڈی سی او کے دھروہ آپ نے کرنا ہے اس سے پہلے جو لائن ڈپارٹمنٹ سے جو ایڈیوکیشن کا دپارٹمنٹ تھا وہ ایڈیوکیشن سیکٹری کے نیچے تھا ریوینیو کا اپنے ریوینیو کے نیچے تھا اور باقی ہیلتھ کا ہیلتھ سیکٹری کے نیچے تھا اب جو ڈسٹرک لیول پہ جو ساری کی ساری پوسنگ ٹرانسفرز ہوگی جو مینجمنٹ ہوگی مالی معاملات کو دیکھا جائے گا ایڈمسٹریٹو بلی دیکھا جائے گا ایک چھوڑی سی مثال ہے راولپنڈی ڈیوین کے اندر جس میں اٹک سلے کے جیلم تک اس میں چار ڈسٹرکس ہیں چکوال ہے راولپنڈی خود ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ اس اتوار کو میسیو لیول کی پوسنگ ٹرانسفرز ہوئی ہیں کیونکہ مقامی حکومتیں آگئی ہیں ایک تحصیل میں جو وہاں پہ جو چیرمن بیٹھا ہے اس کو ایک خاص سسٹرک کمیشن چاہیے دوسری تحصیل میں بیٹھا ہے اس کو ایک خاص ڈیپٹی کمیشنر چاہیے ڈسٹرکٹ کا چاہیے تو وہ سارے کا سارا وہ ہوا ہے ہوا کچھ ایکس میں بڑی موسیقہ ہے اس قسم کی ڈیوالیمنٹس یہ بھی ہے کہ ایک ایک میوسیپل آفسرز کو تین تین اپنے تحصیلیں دے دی ہیں اس کے اندر رکھ ڈال دی گئے تاکہ وہاں پہ جو وہاں کی جو پلٹیکل جو لوگ بیٹھے ہیں وہ آرام سے جو بھی ان کو ان سے فیصلے چاہیے ایسے میں تو ایون بیوراکریسی میں بھی بڑی کنفیوزن ہو گئی ہوگی کہ ہم لوگوں نے تین تین تحصیلیں سنبھالنی ہے اور آگے دوسرا سسٹم بھی ڈی سی سسٹم کے ساتھ ساتھ ایک بلدیاتی سنسٹم ہے میرا اس پہ نیشہ بلکل واضح قسم کا اس پہ سٹینس ہے یہ جو آرڈنس لے کے آئے ہیں پنجاب گورنمنٹ اس سے صرف اصرف کنفیوزن بھیلے گی اور اگر یہ گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ وہ لوگوں کی فلاہ بیبود کے لیے یا ان کو سستا انصاف راہم کرنے میں اس میں کوئی مدد کر پائیں گے وہ بالکل نہیں ہوگا اس طریقے سے جو آرینڈمنٹ کیا گیا ہے جس کے ابھی آپ نے ایکزیمپل دی اس طریقے سے تو پھر جو وسائل کی تحصیل ایوال کے پر منصفانہ تقسیم تھی وہ کسی صورت ممکن نہیں ہو سکتی صرف آپ اپنے بلو وائڈ لوگوں کو نوازیں گے عوام کے جو اندر تھا جو کہ ہر جگہ پر لوگوں کو اکلی ان کو اس کا بینیفٹ ملے وہ نہیں مل پائے گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ سارے سنیریو کے اندر جب پنجاد کے اندر یہ ایرینڈمنٹ کیا جا رہا ہے تک کہ تحریک انصاف یہ پیپس پارٹی کی جانب سے اس ایشو کو اٹھانے کے حوالے سے کوئی آواز بلند نہیں کی جا رہا ایک تو یہ جب آڈیننس آیا ہے پاکستان طریقہ انصاف اور ایک دو اور پارٹی پارٹی وہ کورٹ میں جات سوئنگل اور ہائی کورٹ میں یہ چیلنج ہو چکا ہے کہ یہ آڈیننس ہے یہ بلکل ایک اس کو ایسے پولٹیکل ٹول استعمال کیا جائے گا اندرانہ پو نیکس جنرل لیکن اس کے اوپر ابھی تک کوئی نہیں وہ تو ہریں ہوگی وہاں پہ اگر آپ یہ کہنا کہ جی پولٹیکل پارٹی اس کو اس ایشو کو ریز نہیں کرے وہ تو کر رہے ہیں آپ نے دیکھا مبسرین بھی اس پہ آئے روز اس پہ لکھ رہے ہیں اس کے علاوہ جو باقی آپ دیکھیں ایک کنسنس جو ڈیویلپ ہو رہا ہے کہ یہ جو آڈیننس آپ دیکھے آئے ہیں بجائے ایک فارور لکنگ اپروچ ملک کے اندر آپ یا صوبہ پنجاب کے اندر آپ گورننس کو ایمپروو کرنے کی بجائے آپ اس کو پیچھے دکھے رہے ہیں اور ڈیپٹی کمیشن کا ڈی سی کا جو نظام ہے وہ اٹھارہ سو اکسٹھ میں آیا تھا اس ٹائم کی جو کلونیل پاور تھے انہوں نے استعمال انہوں نے اپنے طریقے سے اس کو لانے وہ جو استعمال کرنے کے لئے لائے تھے کہ ہم نے وہاں اپنے جو ہماری عوام ہے عوام تو نہیں تھے ہم تو ان کے مزارے تھے نہ رہایا نہ کہے تو یہ جو پی ایم ایم کا جو ایک رویش ہے نا کہ ہم بادشاہ ہیں اور ہم اپنی مرضی سے حکومت کریں گے اور یہ جمہوریت کا جو بلکل ٹوٹلی انٹی تھیسز ہے جمہوریت کا اس سے کوئی دور دور کا بھی رشتہ نہیں ہے یہ جو نیا سسٹم ہے ایک آمیر نے ایک ڈکٹیٹر نے جنرل مشرف نے آ کے یہ سسٹم دیا اور ایک جمہوریت پسندیا جمہوریت کا علم بردار کہنے والی جماعت اس چیز کو اپوز کر رہی ہے تو اس میں ایسا کہ ایک بار عوام ڈی سی سسٹم کے عادی ہوتے ہیں دوسری بار عوام ہوتے ہیں بلدیاتی نظام کے عادی تیسری بار امید یہ رکھتے ہیں کہ بلدیاتی نظام آئے گا لیکن آ ڈی سی نظام جاتا ہے تو عوام کے درجے کس کے پاس اپنے مسئلے لے کر جائیں عوام کے حلقے کے مسئلے انیکہ اس امام میں ماذبت کے ساتھ سب ننگے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر پارٹی جو ہے ملٹی ڈکٹیٹرز آتے ہیں ہمیں ظاہرین یہ لگتا ہے کہ وہ عام لوگوں کی فلاو بیبود کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں لیکن ان کا جو مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو یہ امپریشن دینا ہے ہاں میں ابھی بھی مانتا ہوں کہ جو ڈیولوشن سسٹم لائے تھے جنرل مشرف وہ اچھا تھا آن پیپر اچھا تھا انہوں لوگوں کو جو مالی معاملات جو الیکٹر لیڈر سے انہوں کو دیئے تھے اور کچھ ڈیسٹس سے بہت اچھی ڈیولویمنٹ بھی ہوئی تھی لیکن وہ ہی میں نے بتا رہا ہے کہ اوپر لیول پہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے لوگ توڑ کے اپنے ساتھ ملا لی ہے پی ایمل کے ان سے لوگ نئی پارٹی بنا لی وہ سارے جو ایشو ہوا چلیں وہ ایشو تو پنجاب کے ہے ناظرین پنجاب کا یہ حال ہے ملک کا آبادی کے لحاظ سب سے بڑا صوبہ ہے یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی پنجاب سپیڈ پنجاب کی ڈیولویمنٹ دیکھئے لیکن پنجاب کے ساتھ ساتھ ملک کا دوسرا ترقی آفتہ صوبہ سندھ ہے لیکن ترقی کا حال ذرا یہ دیکھئے کہ تعلیم کے نظام کا ایسا برا حال کہ گوٹھوں کے اندر چھوٹی جگہوں کے اوپر ایسے ایسے سکولز دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں بچے تو نہیں کہانی گھومتی ہے میرپورہاس ڈیویین سندھ کے اردگیت وہاں پہ ان کے تین ڈسٹرکس ہیں میرپورہاس ہے عمر کوٹ ہے اور تھرپارکر وہاں پہ سٹوری یہ ہے کہ اٹھارہ سو پرائیمری سکول بند ہیں اس میں سے ابھی وہاں پہ سندھ ایڈوکیشن منسٹری نے چھے سو سکولوں کا بھی کھولا ہے اور اب اب اس پہ کوئیسن یہ آرہا ہے کہ یہ وہ حکومت ہے سندھ کی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت وہاں پہ بڑے بڑے لیڈران ہیں جو نیشنل سمیلی میں بیٹھے ہوئے ہیں یوسف تالپور ہیں منور تالپور فریال تالپور کے حامن آپ کو بتا نا بہنوئی زرداری صاحب کے بہنوئی وہ بھی اسی ڈیویین سے وہ بھی الیکٹڈ ہیں اور یہ صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں اب ہماری جو پولٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ان کی پریاریٹیز کیا ہیں یہ صرف ایک ڈیویین کی ہے اور پورے پورے جاگر سورہ سندھ کی صورتحال دیکھیں تو وہاں پہ قریباً جو سنتالیس ہزار قریب پرائیمی سکول بند ہیں جس میں سے چھ ہزار کو ابھی وہ کھولنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں وہ کوشش کیسی ہوگی وہ بھی ہے وہ کوشش ابھی دو ہی نا زرداری صاحب کہہ رہے ہیں میں آپ کو کچھ کبری سنانے آ رہا ہوں میں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے آپ کو ایک جو ہے نا آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے اور آپ سوہل میں آپ کو بتاؤں کہ آپ تو اس پہ تھوڑا سا آپ کا بھی کومنٹ چاہیں گے کہ یہ جو سندھ گورنمنٹ ہمیشہ یہ مانگتی ہے کہ یہ مجھے فیڈرل سے پیسے چاہیں جو فیڈرل پول ہے اس میں میری حصہ کام ہے تو وہ کتنے پیسے لیتے ہیں اور اس مال کیسے کرتے ہیں خبر دیکھئے تقریباً چھے سو اور اب سے زائد کا پیسہ ملتے ہیں سندھ کو لیکن جو سندھ کے اندر سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے جہاں ہم ایڈوکیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں ہمیشہ یہ مسئلہ ہائلائٹ کے جاتا ہے ایون سپریم کورٹ تک یہ معاملہ ٹیک اپ ہو چکا ہے لیکن انفارٹنیٹی جو سندھ کی شرافیہ ہے اور جو پولٹیکل ایلیٹ ہے وہ خود شاید اس کے یہ انٹرسٹ میں ہے کہ سندھ کے اندر ایڈوکیشن کا جو کلچر ہے یا ایڈوکیشن کی جو پرسنٹیجز کو نہ بڑھنے دیا جائے لگتا ہے چونکہ بلاول بھٹو زیادار خود جو اتنے اعلیٰ تعلیم یافتہ داروں سے پڑھ کے کھلوانے میں کامیاب ہو جاتے تو کتنی بڑی ایک چینجز آ سکتی تھی تو لگتا ہے یہ ہے کہ شاید پولٹیکل ایلیٹ کو خود ہی اچھا نہیں لگتا یہ وہ چاہتے نہیں ہیں وفاق کوئی رکاوٹ نہیں ہے یہ جو سٹوری ہے آپ کا جو آرگومنٹ تھا لوگ ٹیکس کیوں نہیں دیتے اس کو یہ سٹرنٹھن کرتا ہے لوگ ٹیکس اس لیے نہیں دیتے کہ ان کے بچوں کے لیے جو پرائیمی سکول ہے وہاں پہ جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے وہ بند پڑے ہیں ان کے بچے تو باہر آکسفورد پڑنے چلے جائیں گے ان کے بچے تو پاک لینڈ پہ وہ بڑے آلیشان فلیٹس میں رہیں گے ان کے بچے تو آکسفورد چلے جائیں گے ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کو اس پر ضرور توجہ دینی چاہیے تھے آل فرٹلیٹی لیکن ان کا کوئی اس پر انٹرسٹ دکھائی نہیں دیکھتا انٹرسٹ اس لیے نہیں دکھائی دے رہا کیونکہ ان کو کبھی معلوم نہیں کہ سندھ کے سکولوں کا حال کیا ہے اور ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ آکسفورد کا حال جو آکسفورد کی صورتحال ہے وہ سندھ کے کسی بھی سکول میں دکھائی نہیں دیتی چاہے وہ گورمنٹ کالجز ہو یا گورمنٹ سکولز ہو ایون گورمنٹ یونیورسٹی پچھلے دنوں کراچی یونیورسٹی کے ساتھ زاکی پیمنٹ دینا مشکل ہوئی تھی حال یہ ہے کراچی کے تعلیمی اداروں کا سندھ کے تعلیمی اداروں کا کون اس کے اوپر نظرے کرم کرے گا یہ تو دیکھیں گے لیکن ابھی بریک پہ جائیں گے بریک کے بعد شوکو کنٹنیو کریں گے ناظرین کل ہم نے بات کی صدر رفیق تادر نے ایک خط لکھا جس کے اندر نواز شریف صاحب سے یہ التجا کی گئی کہ ان کی پنشن کو ان کی مرات کو اور ان کے واقعی بیرخص کو بڑھا دیا جائے اس خط کا خط اب ہمارے پاس موجود ہے اور یہ ایکسکلوسیف ہے خابر صاحب خط کے اندر ذرا ڈیٹیلز بتائیں کیا کیا لکھیں یہ خط پہ جانے سے پہلے ایک تھوڑی سو میں کریکشن کرتا ہوں عطا تارت جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ میں نے یہ بتایا تھا کہ ان کے بیٹے ہیں ان کے بیٹے نہیں ہیں ان کے پوتے ہیں جو کہ شہباز شریف صاحب کے پرسنل سیکٹری ہیں ہاتھ کی تفصیل ہمارے پروڈیوچر صاحب اس خط کو اپنی سکرین پر اگر دکھا سکتے ہیں تو وہ کل بھی ہم نے اس کا ایکسپلین کیا تھا کہ میں نے اتضاء کی ہے کہ میں اس ملک کا واحد پینشنر صدر ہوں تو پلیز میری تنہا کیونکہ ملٹی ڈیٹیکٹر نے اس کو بالکل فریز کر دیا تھا پینتالیس ہزار پہ تو اس کو بڑھا دیا جائے انہوں نے کہا جی میں تنہا اپنے لیے نہیں مانگ رہا میں اس اہدے کی جو ایک توقیر ہے اس کو بڑھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس ملک تاکہ آنے والا اگر کوئی صدر ہو اس کی تنہا مطلب ایک ان کا امپریشن دیئے دینے کی کوشش کی ہے کہ تنہا جو جتنی تنہا یا پینشن سے سٹیچر ڈیٹرمن ہوتا ہے کسی بھی ہو دے گا ایک تو یو ہے لیکن اس کی جو کنکلوجنگ لائن ہیں کیونکہ ہم نے کافی کل ایکسپلین کرتے ہیں اب میں وہ پڑھ کے اس کو ختم کروں گا کہتے ہیں کہ میرے مختلف قائد پاکستان جناب محمد نواز شریف صاحب مگر میں شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیشہ سے اس فقیر کو اپنی مہربانیوں اور محبت سے نوازتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے محبت کرنے والوں کو وہ ہمیشہ وہ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آمین سمہ آمین یہ وہ اپنی ایک وابست کی ظاہر کر رہے ہیں اور جسا عطا 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 صاحب مدد ہے کہ وہ ان کے ثرڈ جنریشن ہے جو کہ اس گورنمنٹ کے ساتھ ہے اس لیٹر میں بار بار وہ اسی چیز کا حوالہ دیتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ رہا ہوں میں آپ کی گورنمنٹ کا حصہ رہا ہوں میں نائنٹی فور سے جب پہلے مجھے پاکستان پیپلز پارٹی نے وکڈمائز کیا انہوں نے میری پینشن نہیں بڑھائی اس کے بعد ملڈی ڈکٹیٹر نے مجھے نکال باہر کیا انہوں نے میری پینشن فریز کر دی مجھے ایک بات بتا دیجئے کہ خاور صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اس عہدے کی توقیر میں اضافہ کیا جائے اس عہدے کی توقیر میں اس قط سے کیسے اضافہ ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں فقیر رہا ہوں خادم رہا ہوں آپ کا اگر عہدے کی توقیر میں اضافہ کرنا ہے تو کم اس کا متنا خیال کر لیا جائے کہ اس عہدے پر رہے ہیں انہوں کو کس طریقے سے بات کرنی چاہتے ہیں انہیکہ آپ نے دیکھا نہیں اب بھی سندھ کے جو گورنر لگے تھے اس سندھ کے جو گورنر اس کی توقیر میں کتنا زافہ ہوا وہاں پہ جب فارمر ہماری چیٹ جس صدیقی صاحب کو لگایا گیا اس کے بعد ہسپیلٹ چلے گئے اس کے بعد آپ کو پتہ وہیں سے سارے قائد اعظم کے مزار پر نہیں جا سکے وہ پرچس سندھ وہ ایک انفرشن خط اور اس خط کے اندر استعمال کی اس بات کی بھی ریفلیکشن ہے جو ایک عمومی تاثر ہے کہ مسلمی قنون کے اندر نہ صرف ان کے جو وزراء اور جو باقی لوگ ان کے حلقے میں بیٹھتے ہیں انہیں کس طریقے کے ساتھ اپنے قائدین کے سامنے وہ بیہیو کرتے ہیں کس طریقے سے عدب احترام اور کس جذبے کے ساتھ اپنی پارٹی میں رہنے پڑتا ہے کس طریقے سے مختلی مسائل کے پر وہ آز اٹھانے کے میں جرت ہوتے ہیں یہ خط اس چیز کی بھی ریفلیکشن ہے سحیل صاحب آپ کو یاد ہے کہ وہی ایک ایمین نے نے آواز اٹھائی تھی کہ میرے حلقے کے لیے مجھے فرنس چاہیں آپ کو یاد جی بالکل حلقے کے فرنس ہیں اس کے احساسات قومی اسمبلی کے جلاس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایمین ایس کہتے ہیں جب وزیراعظم ہاؤس میں تشریف لاتے ہیں تو بیشتر ایمین ایس کو انہیں یہ اجازت نہیں ہوتی کہ انہیں جا کے جا کے اپنے قائد کو یا اپنے ملکی وزیراعظم کو اسلام کر سکتے ہیں اور اب آپ بولیں گے ان کی تنقواہ پینشن بڑھا دیں میں جتے کہوں گا اور اس کی خبر بھی دیتا چلوں کہ فائنانس منسٹری کے اندر وہ سمری آلموس تیار ہے وہ جتنی انہیں مانگی ہے شاید اس سے زیادہ بڑھانے جا رہی ہے یعنی کل کو کوئی بھی اٹھ کے بولے کہ دیکھیں ہیں آپ کا خادم فقید وہ پریزیڈنٹ وہ پریزیڈنٹ ہے لیکن ان کے خط کی لینگوش تو دیکھیں مطلب مجھے حیرانی وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں آپ کیوں اس کو ایسے وہ دوسرے لینکیز اس کو اس طرح لے گئے ہیں جو محبت کا اظہار کر رہے ہیں آئینی عہدے پر برا جمعان رہے ہیں تھوڑا سس کو بھی ان کے ملوظر خاتے رکھنا چاہیے جاتی عمرہ کے تو وہ ملازم نہیں تھے اگر کوئی بھی شخص اٹھے چلیا وہ کہہ رہے ہیں وہ صدر ہے بڑھا دے ایسے بڑھا دی جائیں گی سمری پاس کر دی جائیں گی یہ تو ایک بڑا غلط پریسیڈن دیکھئے آنیکہ بالکل جو جس بیس کو بات کنوں نے بیس بنایا ہے نا ان کا جو جس جذبات کا اظہار کیا ہے وہ تو ایک سائٹ پر لیکن جس کو کہہ رہے ہیں کہ اس عودے کی ایک اس عودے کی پاسداری کے لیے جس کے پر برا جمعان رہے ہیں اس سٹیچر کو پیسوں کے ذریعے وہ اسٹیبلش کرنے کوشش کر رہے ہیں میرے خانم اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے یہ آئینی ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا سہیل دیکھیں وہ تو آپ کی بات تھی لیکن جو لیگل آرگومنٹ وہ پیش کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کی تاریخ میں جو پرسنل سیکٹری پریزیڈنٹ کا جب ریٹائر ہوتا ہے تو اس کی پینشن اس کو ملتی ہے اسی ہزار آج کی تاریخ میں آپ کا سپریم کورٹ کا جج ریٹائر ہوتا ہے تو اس کی پینشن ہے پانچ سے چھے لاغ روپیہ تو وہ ایک ملک کے پریزیڈنٹ ریٹائر ہے اس زمانے میں میں مانتا ہوں یہ کہ جنرل مشہدہ نے ان کے ساتھ زیادتی کی ان کی پینشن کو فریز کر گیا نہیں تو آپ کو لگتا ہے وہ کسی ایسے خاندان سے بلان کرتے ہیں جن کو بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے انیگا میں ان کے فیملی بیگراؤنڈ کو زیادہ نہیں جانتا کہ ان کی جو ان کے پوتے ابھی بھی گورنمنٹ میں ہیں مجھے نہیں پتا کہ وہ ان کے پاس پیسے ہیں یا نہیں میں بتایا وہ لیٹر میں لکھتے ہیں مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں وہ لیٹر میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ میں اپنی عمر کے آخری ایام گزار رہا ہوں ہو سکتا ہے میں زیادہ عرصہ اس پینشن سے اویل بھی نہ اس کو نہ پیسے ہوں لیکن آنے والے صدور کیلئے نہیں پیسننٹ بن جائے گا گورنمنٹس کی بنیادی ہے اس کو ضرور مانیں گے جب سے یہ ٹرینڈ شروع ہوئے ایک سپیکر قوم اسمبلی فہمیدہ مرزا سے سٹارٹ ہوا جب سلسلہ انہوں نے اپنی تنخواہ اور مرات میں اضافہ کا سلسلہ شروع کیا اس کے بعد ایمینیز حال یہ بھی ایمینیز کی تنخواہوں میں اور باقی مرات میں اضافہ ہوتا ہے جب یہ کلچر جب بنتا ہے ایک فضاء چلتی ہے تو باقی لوگوں کو بھی احساس ہوتا ہے ہر طرف ہر کوئی اپنی مرات میں اپنی تنخواہوں میں اضافہ کر رہا ہے تو میں اکیلا کیوں نہ ہوں تو کچھ نہ کچھ گیرے لیکن میں ایک میں سحیل صاحب سے ایک جاننا چاہوں گے سحیل صاحب تو اگر یہ مرات میں ایمینیز اور باقی سب کی انکریز ہو رہے ہیں ہم لوگ منمم ویج چودہ ہزار پہ رکھے ہوئے غریب آدمی سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ چودہ ہزار پہ کوئی اپنا پورا گھر چلا ہے اور یہاں آپ اپنی پینشن بڑھانے کی باتیں کر رہے ہیں دیکھیں ان کی تو ویجز بڑھانے کے اختیار ہمارے پاس ہے بڑھا دیں اور ساتھ ان کو تسلیہیں بھی دے دیں تو وہ چلیں خوش ہو گئے مزدور ہیں دن رات اپنے خون پسینے کی کمائی میں جت جائیں گے لیکن یہ جو الیٹ ہے جنہوں نے اپنے لیے خود بڑھانا ہے اپنے مرات کے لیے بڑھانا ہے جب ہمارے ارکان اسمبلی ہیں جب بیرون ملک ان کے مختلف علاج و مالجے کے لیے جاتے ہیں یا مختلف حکمران جماعتوں کے جو اہل دوست دوست ہوتے ہیں یا مختلف جسرکاری عدو پر فائز ہوتے ہیں جب انہوں نے بیرون ملک سے علاج کروانا ہو تو کس طریقے سے قومی خزانے کے موں کھول دیے جاتے ہیں اسی انہی چیزوں کو پریکٹس ان لوگوں کا اپنے لیے سب کچھ کرنے کا اختیار حاصل ہے لیکن جب عوام کے لیے کی جاتے ہیں جو چودہ ہزار پر بھی مقرر کرتے ہیں اب جا کے دیکھیں ابھی بھی چودہ ہزار ایمپلیمنٹ نہیں ہو پاتا میں دوسرے ٹاپک کے طرف جاؤں گی میں سیشی پہ تارسہ کے ساتھ کھڑا ہوں میں آپ دونوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا میں ہم کی پینشن بڑھانے کے بلکل حق میں ہو وہ باہت صدر ہے ملک کے ہم کو بڑھانے لیکن چلیے یہ صدر کے حق میں ہے لیکن عوام کی بات کر رہے ہیں سحیل صاحب بھی بات کر رہے ہیں میں بھی بات کر رہی ہیں عوام کی بات کر لیں تو ذرا کسانوں کی طرف بھی نظر کرم ہونی چاہیے کسان پیکجز انام سوئے لیکن کسانوں کو اصل معنی میں جو فائدہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتایا کپاس کے حوالے سے کپاس کی آؤٹفٹ تو انکریز ہوئی لیکن کسانوں کو اس کا فائدہ ہوئی دیکھیں نیکہ سندھ اور جنوبی پنجاب کے کسانوں کی خون پسینے کی کافشوں اپنا خون پسینے ایک کرنے کے بعد کافی سالوں کے بعد کپاس کی پیداوار میں جو گزرستے روز ہمیں اعداد و شمار محصول ہوئے ہیں گیارہ فیصد اضافہ ہوا ہے یہ ایک بڑی قابل استائش بات ہے لیکن بدکسندی سے جہاں پر کپاس کی کارٹن بیلز کی تعداد ایک روڑ تین لاکھ تک پہنچی ہے لیکن جو اصل بینیفٹ ملنا چاہیے تھا کل گزرستے روز میں نے کچھ ساؤت پنجاب میں کچھ کسانوں سے بھی بات کی حکومت کی ادم توجہ کے باعث وہ بینیفٹ جو کپاس کی پروڈکشن بڑھنے سے کسان کو ملنا چاہیے تھا وہ انفارشنیٹلی نہیں مل پا رہا میڈل مین اس کا بینیفٹ حاصل کر رہا ہے اور اس کی میڈل مین یہ اس کی بنیاد بنا رہا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کارٹن کی پرائس کم ہوئی ہے لیکن ہم نے دیکھا جب سنٹرل یا اپر پنجاب کے اندر رائس جہاں پہ بہت بڑی برک پہ پرکاشت ہوتا ہے اس کی قیمت گیری انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر حکومت نے انٹروین کیا سمڈی ایسی سی میں گئی ان کے لیے سپورٹ کے پیکیجز اناؤنس کی گئے تاکہ وہ ایفیکٹ نہ ہو لیکن کپاس جس کے پر ہماری ایک سپورٹ بہت بڑی ڈیپینڈ کرتی ہے ہماری تیکسٹائل کی بوری انڈسٹری ہے اس کا سارا جو راو مٹیریل پروائیڈ کرتے ہیں وہ ہمارے کسان ہیں کسی نے توجہ نہیں دی وہ بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں اگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں عام ناظرین کے لیے کہ رپاؤں کی شکل میں ایک کسان کو کتنا اس پر نقصان ہو رہا ہے اگر ایک اکر سے اس کو کتنی پرڈکشن آ اس پر کتنا اس کو نقصان ہو رہا ہے دیکھیں جو کسان ہے نا مجوروٹی نقصان کی بات نہیں کر رہے وہ کہتا ہے کہ اگر دس اکر میرے پاس رکھ پا تھا جس کے پر میں نے تو اس کے اوپر دن رات کاوش کرنے کے بعد محنت کرنے کے بعد مجھے اس دس اکر رکھے کے اوپر مجھے پانچ لاکھ کمز تو کمز پروفٹ مجھے ملنا چاہیے آٹما کی محنت کے بعد لیکن اس کو جو پروفٹ کا مارجن ہے وہ دھائی سے دھائی سے دھائی لاکھ کے درمیان ہے جس کے اس نے اس نے کرز بھی اتارنے ہیں اپنے باقی ایکسپینس کو اچھا اس کی وجہ کیا ہے سوہل صاحب اس کی وجہ کیا ہے یعنی کیا رو مٹیریل بہت زیادہ ایکسپینسیو ہے جتنی بھی کاش کے لیے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ایکسپینسیو ہیں یوریا فرٹیلائزر یہ مہنگے وجہ کیا ہے اثر کے کسان کو پروپر بینفٹ نہیں مل پا دیکھئے ذریعہ دیویات مہنگی ہیں خاد مہنگی تھی لیکن حکومہ نے سبسڈائز کیا لاسٹ یئر کے اندر کسانوں کو فرٹیلائزر کی خاد کی قیمت کے اندر کافیت تک ان کو ریلیف ملا لیکن جب کسان نے اس پروڈکشن کو کپاس پیدا کرنے کے بعد جب مارکٹ میں سیل کرنے کے لے گیا میڈل مین نے اسے کپاس لی ایکسپورٹر بھی درمیان میں آئے بڑے بڑے جنہوں نے ایکسپورٹ کرنا ہوتا ہے ڈریکٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں مختلف ممالکان نے جب ان سے پروڈکٹ اٹھاتے ہیں وہاں پر ایک ایسا کارٹل بن جاتا ہے جب حکومت اس کو مانیٹر نہیں کر رہی ہوتی زلی اور صوبائی سطح کے اوپر سپورٹ نہیں کیا جا رہا تھا تو ان کی کسانوں کی مجبوری کا نجائز پائل اٹھاتے ہیں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا ایکنومک سروے جو لاس ایشو ہوا تھا اس کے مطابق آپ کا جو ایگری کلچر سیکٹر ہے وہ نیگٹیو میں جا رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ سبسیڈی گورنمنٹ دیتی ہے اگر پروڈکشن کاس کم ہوئی ہے تو پھر ہمارا نیگٹیو جو ایگری کلچر سیکٹر ہے جس پہ ساٹھ سے ستر فیصد ہماری عبادی ریلائی کرتی ہے تو وہ پھر اس میں جو گروت ہے وہ منفی کیوں ہو رہی ہے دیکھے ایک تو حکومت صرف سبسیڈی دینا اس کا حل نہیں ہے سبسیڈی بھی حکومت نے گزر سے ڈیرے ایک سالے میں دینا شروع کی جب تک آپ کسانوں کو کس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ کے پرسپیکٹیو کے اندر پونسی پروڈکٹ کی آنے والے جنہوں میں پرجیکشن کی جاتی ہے ایکانومسٹ کی جانب سے آپ اس پروڈکٹ کو لے کے ہیں اس کوالٹی کی لے کے ہیں اس کمپنی کے ان چیزوں کو استعمال کریں تاکہ آپ کی میکسیمم پروڈکشن ہو جب ان چیزوں پر نہیں یہ کہہ جاتے ہیں اور جو روایتی طریقے ہیں کسان اڈاپ کیے رکھتے ہیں جو ان کا سالوں سے ایک طریقہ پیٹرن چل رہوتا ہے اور اس کے بعد جب اس پیٹرن کو فالو کرتے ہیں رکبہ موجود ہے لیکن اتنی آوٹپٹ نہیں ہو پاتی ویسے وہ اس پہ تھوڑا سا ایڈ کرتے ہیں ایم جی نے خورم دستگیر صاحب ہمارے وزیرے کامرہز وہ تو ٹریڈ ڈیویلمنٹ آثورٹی کے ساتھ مل کے وہ ہر ہفتے دوسرے ہفتے کسی دوسرے تیسرے چوتے ملک کے اندر ایکزیبیشن کر رہے ہیں ہم نیشنل سمبلی میں بھی آ کے یہ بتاتے ہیں کہ دیکھ ہم نے ملک کی ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے یہ وہاں پہ یہ ایکسپورٹ ملہ لگایا لانٹین ملہ لگایا تو وہ ایکزیبیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہماری ایکزیبیشن کا فائدہ ہے کچھ ہے افسران کو اور خود آپ کے کاؤٹنگ ہوتی ہے آپ انجوائے کرتے ہیں ایک نیا منظر دیکھ جاتے ہیں لیکن خورم دستگیر صاحب کیا بات کر رہے ہیں جو رپورٹ بھی کرتے ہیں کہ ہم نے یہ صورتحال بہتر بنا دیا اب ان کی وزارت کا میں آپ کو رپورٹ پیش کرنے جا رہا ہوں ملک کی اندر یوریا خات کی اشہ ضرورت ہے اس کو حکومت سبسیڈائز کر دی ہے آپ اور ہمارے عوام کے پیسوں سے سبسیڈائز کر دی ہے نا لیکن اب یوریا خات بنانے والوں کو انہیں مزید پیسہ چاہیے نا انہوں نے آ کے کہا کہ ہمیں اجازہ دی جائے کہ تین لاکھ ٹن اضافی یوریا تیار کر لی گئی ہے اب حکومت کو یہ چاہیے تھا نا خورم دستگیر صاحب کی منسٹری کو چاہیے تھا کہ اس تین لاکھ ٹن خات کو مزید سستہ کر کے کسانوں تک پاکستان کے اندر سیل کروائیں تاکہ وہ کسان کا جو مارجن نہیں بڑھ پارا پروفٹ نہیں بڑھ پارا وہ بڑے وزارت تجارت میں اور خورم دستگیر صاحب میں ان ایکسپورٹرز کو یوریا تین لاکھ ٹن جوریا کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ سپو اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ ملک کے اندر یوریا وافر مقدار میں مزید ہے لیکن اس کو عام لوگ کسانوں کو دینے گا ان کو سستی گیس دے رہے ہیں انہوں نے سستی تیار کی اور پیسہ بنائیں گے گیس کی بات کر رہے ہیں مجھے دوسرے ٹوپک کی طرف نہیں جانا ہے گیس کی بات کر رہے ہیں تو الین جی کا مسئلہ شروع ہوا ہوا ہے قطر جس ملک سے خط آیا پینما لیگز کے مسئلے میں نواز شریف صاحب کے لیے ان کے خاندان کے لیے اسی ملک سے الین جی کے معاہدے چل پئے تھے کہا یہ جا رہا تھا کہ دنیا کے اندر اور اسپیشلی ہمارے ہمساہ ملک کے کمپیرزن میں الین جی کے ریٹس قطر کے ساتھ ہمارے بہت زیادہ ہیں کمپیر کیا جیسے سہیل صاحب ابھی کیا نئی کھیل شروع ہو گئے دیکھیں یہ بڑا دلچسپ کھیل ہو ہے جس کو ہم نے ڈگاؤڈ کیا کچھ دنوں سے سسلہ جاری تھا اسپیشلی پنامہ لیکس میں قطری شہزادے کا خط آنے کے بعد اب اس الین جی ڈیل کی جو اہمیت ہے وہ بڑی چینج ہو گئی ہے دو ہزار چودہ میں جب آپ نے ڈیل کی آپ نے کلیم کیا کہ یہ کمرشل ڈیل ہے فیر طریقے سے یہ ہے ہم نے اکسپ کیا آج جب آپ کا قطر کے ساتھ آپ کا پچیس تیس سالوں سے زائد کا خاندانی روابط اسٹیبلش ہو رہے ہیں آپ کے بزنس اسٹیبلش ہو رہے ہیں وہاں پہ دو چیزیں پوائنٹ آؤٹ ہوتی ہیں کہ آپ جب اتنے کلوز تھے تو آپ کو اتنی اچھے نرکیوں پر الین جی لے کے آنے چاہیے تھی آپ پرسنل ذاتی مقام اور مراسم آپ کے ان کے ساتھ تھے اپنے ملک کی اکانومی کے لیے وہ جو کچھ ہوا ہوا لیکن اب کی خبر یہ ہے حکومت نے قطر سے الین جی کی جو امپورٹ ہے وہ پچاس فیصد بڑھا دیا ہے انتہائی خموشی کے ساتھ وزیر پر ٹولیم شاہد کا کان اباسی نے مجھے کنفرم کیا ہے کہ جنوری کے آخر میں الین جی کی جو موجودہ ہم جتنی چار سو امیم سی اپڈی امپورٹ کر رہے ہیں وہ چھے سو ہو جائے گی لیکن اس حکومت نے یہ مراسم نہیں سمجھا کہ جہاں قطر کے ساتھ نے ہمارے کلوز باسی میں اور اب الین جی کی انٹرنیشنل مارکٹ میں پرائس اور کام ہو چکے دوہزار چودہ کے مقابلے میں ہم پرائس کے اوپر ریو کریں انہیں کہیں کہ نظر سانی کریں ہمیں ایک سو دو پرسنٹ ہمیں کوئی ڈسکاؤنٹ دے دیں ہم آپ سے مزید امپورٹ کریں اسی قیمت کے اوپر کیا گیا ہے مزید الین جی کی امپورٹ شروع کی گئی ہے اب آپ کو نہیں بتایا گیا کہ ہم اسی قیمت پر کر رہے ہیں اس کے ساتھ ایک بہت امپورٹن پر میں نے ایک سواد کوش نہ جاؤں اس ریجن میں قطر اور بھی دوسرے ملکوں کو گیس دے رہا تو کچھ کمپیلٹیو نیلسز بتائیں کہ وہاں پہ اچھا ان کے حوالی بات کریں لیکن کامل صاحب میں آپ کی طرف بھی ذرا آنا چاہوں گی کہ دیکھئے گیس کے لیے ہم ٹاپی منصوبہ کر رہے ہیں پاک ایران گیس پائپ لائن ہو سکتی ہے ایسے میں ایلین جی کی کیا ہمیں اشد ضرورت ہے کہ ہم اتنے بھاری نرخوں کے اوپر چیزوں کو لے کر اینکہ کل تین چار اخبارات کے اندر ایڈیٹوریز لکھے گئے ہیں اس کے مطابق آپ کے ملک کے اندر گیس کی شورٹیج ہو رہی ہے ایون جو ہے دومیسٹک سارفین اگر ہمیں یہ بتایا جا رہے ہیں گیس آ رہی ہے بافر مقدار میں آ رہی ہے عباسی صاحب ہم پچھلے دو سال سے نیشنل سنبلی کے اندر وہ گلا پھار پھار کے میں بتاتے ہیں گیس کی بالکل کوئی کمی نہیں رہے گی بافر مقدار میں گیس آ جائے گی لیکن وہ تو نہیں ہو رہا میں وہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمیں جو سنایا جاتا ہے لیکن آن گرون جو چیزیں لیکن اب دیکھیں آخری سال ہے نا آخری سال میں تو ہمیں کچھ امپروومنٹ نظر آنے چاہیے تھے ان سرگیوں میں ہمیں کوئی پتہ لگنا چاہیے تھا کہ ہمارے چلے جلو ہمیں اتنی چیزیں وہ کر رہے ہیں اور بڑے طریقے سے کر رہے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ گورومنٹ چاہیے کہ سب کچھ ہم خود کریں پالیسی کے مطابق کوئی بھی پرائیوٹ پارٹیز بھی ایلن جی لا سکتی ہیں حکومت ان کو لانے نہیں دے رہی وجہ اس کی یہ یہ پرائیز اگر پرائیوٹ پارٹیز ایلن جی لے کے آ گئیں حکومت ایکسپوز ہو جائے گی چونکہ میں آپ کو ہوتا ہوں کہ قطر نے پہلے بھی اور اب دوبارہ پاکستان کی نجی کمپنیوں کے ساتھ دسمبر کے آخری ہفتے میں قطر میں دو ہمیں میٹنگ ہوئی ہیں اور پاکستان کی تین دو کمپنیر ایک انٹرنیشنل کمپنی جس میں فاطمہ فرٹیلائزر ہے اس کے ساتھ فاطمہ گروپ ہے اس کے ساتھ انگرو گروپ ہے اس کے ساتھ شیل کمپنی ان کا ایک کنسورشیم بن چکا ہے قطر نے ایک اپنی ایک اور کمپنی کے ذریعے ان کو پاکستانی حکومت کو فراہم کی جانے والی ایلن جی جس ریٹ پر اس سے سستے دام کے اوپر ایلن جی فراہم کرنے کی یقین دہا نہیں کروائیے حکومہ جس ریٹ پر لے رہی ہے اس سے ایک پرسنٹ بھی اگر وہ ان کو کم ریٹ پر دیتے ہیں ایلن جی تو ہمیں اس وقت عوام کے اوپر آٹھ ہر ورپیس لانا کا بوجھ پڑ رہا ہے حکومتی نرخ کے مطابق اور دوسری سائٹ کے اوپر جو آپ کی بات تھی کہ ٹیپی اور آئی پی کی ہمیں ٹیپی منصوبہ بھی چاہیے ایک بڑی مقدار آ چکی ہے مزید مقدار بڑھ سکتی تھی حکومت نے پچھلی چھے سے آٹھ ماہ کے اندر پرائیویٹ پاکستان کی پارٹیز تھی انہوں نے بہت کوشش کی دو سو ایمیں بیس کروڑ کیوبک فکٹ یومیا کی تناسب سے ایلن جی امپورٹ کرنے کی حکومت وربلی کہتی آپ کر لیں پریکٹیکلی نہیں کرنے دیا گیا چونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ حکومت کو پتہ اگر پرائیویٹ پارٹیز آگئی تو یہ جو قیمت کا جو ایک فارمولہ ہے اگر وہ سستی ایلن جی لے کی لا سکتی ہیں تو پھر کمپیٹیشن ڈیویلپ ہو جائے گی کمپیٹیشن نہیں حکومت ایکسپوز ہو جائے گی کوئیسر ریز ہوں گے کہ گورنمنٹ کو سستی ایلن جی لانی چاہیے تھی چونکہ دو حکومتوں کے مہبین ہیں سیکیور ڈیل ہوتی ہے پرائیویٹ پارٹیز سستی لے گا حکومت ابھی بھی چاہتی ہے کہ کرائیسز کم ہو جلد از جلد تو پرائیویٹ کمپنیز کو آپ کو علاؤ کرنا پڑے گا کہ وہ بھی امپورٹ کر سکے چلیے پرائیویٹ کمپنیز کی بات کر رہے ہیں قطر کی بات کر رہے ہیں تو قطر کی بات کرتے کرتے ہم نے ٹاپی کی بھی بات کیا ٹاپی میں افغانستان انوالڈ ذرا افغانستان سے ہمیں کچھ چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہوگی اور وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ کرپشن ہوتی ہے اور اب ان کے حوالے سے جو ہے وہ کاروائی سٹارٹ کر دی گئی ہے خواہبر صاحب کو ایک پوائنٹ اس کے یہ میں جب میں نے خبر پڑی تو میں بڑے ایک حیران کون یہ نہیں کہتا ہے خوشگوار مجھے ایک کہتا ہے کہ ایک خبر لگی کہ ہمارے ہمساہیہ ملکہ جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سال ہا سال سے جنگ جنگ لگی ہے اشرف گنی صاحب نے ان کے جو منیسٹر فار انٹرین وہ آئیٹی ہیں ابدل رزاق ان کو سسپینڈ کر دیا ہے پتہ یہ چلا ہے کہ وہ جو ٹاپ اپ ہوتا ہے بڑا ایزی طریقہ ہے وہ پیسے کمانے کا اس میں انہوں نے ایک ایک ہیڈن ٹیکس لگا دیا آڈٹ میں وہ پکڑا گیا ہے کہ یہ ٹیکس آپ نے گورنمنٹ کو بغیر کونفیڈنس میں نہیں لگا ہے اب اب ان کو سسپینڈ کر دی گیا میں اس پر کوئی کومنٹ کرنا تھا ہمارے ملک کے اندر بھی بہت زیادہ اس طرح کے ہیڈن ٹیکسز ہیں اور ہم میں امید کرتے ہیں کہ جنہوں لوگوں نے یہ ٹیکسز لگائے ہیں بغیر عوام کو بتائے بغیر نیشنل زمانی کو بتائے ہمارے ہاں تو یہ بھی قبرستانوں کے اوپر جو ٹی وی کا ٹیکس لگ جاتے ہیں بجلی کے بیلوں کے اندر وہ بھی ہے سوہیل صاحب کوئی کومنٹ بلکل وہ بھی ہے اور ہمارے ہاں جو ٹیکس لگتا بھی ہے تو حکومت میں چکے پیچھے امیجیٹلی گو بہت سے راستے ہیں اس کی آپ آوڈیننس ایشو کروا لیتے ہیں آپ پالی بیڈ جا کے اس کو آپ اس کو ریٹرو سپیکٹی بھی اس کی آپ اپروول حاصل کر لیتے ہیں وہ تو ایک سائٹ سوپر لیکن اس کے ساتھ میں ہم آپ کو یہ بتائیں کہ نیلم جیلم پن بجلی منصوبہ جس کی پر وام کئی سالوں سے اربو روپے کا ٹیکس دے چکے ہیں وہ جو دس پیسے فی جنٹ سرچار جائے تھا اکتیس دسمبر دوہزار سولہ کو اس کی جو وہ ایکسپائر ہو چکے لیکن اب ہماری خبر یہ ہے کہ وزارت پالیو بجلی نے مزید ایک سال کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے سمدھی اقتصادی رابطہ کے میٹری کو ارسال کر دی ہے آئندہ ہفتے اس کے اپروول مل جائے گی اور دس چھے سے دس ار روپے رمہ سال کے دوران دیلم جنہ منصوبے کی مد میں بدلی سارفین سے وصول کیے جائیں گے وہ منصوبہ جو باسٹھ ہر روپے مکمل ہونا تھا وہ ساری چار سو عرب تک پہنچکے یہ ہمارا حال ہے ٹیکس بھرتے بھرتے اور یہ ہمارے سامنے ایک ایسی چیز جو کہ افغانستان کر سکتا ہے اپنے وزیر کے بارے میں آجٹ کرنے کے بعد ان کا اعتصاب ہو سکتا ہے تو ہمارے یہاں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ہمارے یہاں کتنے ہی ٹیکسز عوام کے اوپر لگائے جاتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کیوں سپریم کورٹ کی جانب سے بھی بہت ساری رولنگز آتی ہیں ان کو بھی مد نظر نہیں رکھا جاتا لیکن چلیے آپ کو پوزیٹیو چیز کے ساتھ چھوڑے جائیں گے بڑے دیر سے انتظار ہو رہا تھا پاکستان میں سپیشلی فصلوں کے حوالے سے موسم کے حوالے سے ریسپریٹری جو ڈیزیز پھیل رہی تھیں ان کے حوالے سے کہ بارش ہو تم موسم بہتر ہو ایسے میں بارش کل ہی ابرے رحمت بسا اور آپ کو کچھ پاکستان کے کل کے ویجولز آج کے ویجولز دکھائیں گے اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہی ہے باخبر سپ کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں ہمیں فیڈبیک دیتے رہیے گا اللہ حافظ و ناستر موسیقی